بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم مبارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکتا على عبراہیم وعلى آل عبراہیم انکا حمید مجید اما آبادو فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدیث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثت بدا وکل بدات زلالة وکل زلالت فی النار رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الوقدتم من لسانی یفقہو قولی رب زدنی علمان رب زدنی علمان رب زدنی فہمان سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت لعلیم الحکیم رب اعوذ بک من حمضات الشیاتین وعوذ بک ربین يحضرون اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انفقت ما فی الارز جمیع ما اللفت بین قلوبهم ولیکن اللہ اللف بینهم ساریاں تعریفان اللہ رب رحمان دی ذات عظیم دے واسطے اس اللہ ملک اللہ ذو الجلال والکرام دی تعریفات دے بعد بے شمار لا تعداد بے عدو حصاب ضرور دے سلام سید الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبا جناب محمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اگرامی کی رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے لو انفقت ما فی الارز جمیع ما اللفت بین قلوبهم میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تسی ساری دنیا دا مال سارے جہان دی دولت ساری کائنات دے خزانے اور سارے جنگ دا سرمایہ خرچ کر دیں دے کہ صحابہ دے دل ملان واسطے فرمایا تسی اند دی دلانو ملانی سو سکھ دے تسی اند دی دلانج میری محبت اور اپنا پیار پانی سو سکھ دے میں اللہ کریم نے اند دی دلانو جوڑیا تو اڈے تابعہ دار بنایا اپنے پیار دے نال تو اڈی محبت دے نال اند دی دلانو پریا وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ فرمایا سونے ہو میں اللہ نے اند دی دلانو جوڑیا اپنے فضل اپنے کرم دے نال سامینِ محترم بغیانہ کلان دے اندر اللہ دا قارع عظیم الشان نئے سرے تو تعمیر ہو گئے ہیں الحمدللہ سمع الحمدللہ سانویس عظیم نعمت تے اللہ کریم دا رب العالمین دا ارحم الراحمین دا اس مالک خالق غفور ودود رحیم کریم آہد سمد اور اپنے سونے رب دا شکریہ ادا کرنا چاہید ہے اللہ کریم دا بڑا احسان ہویا دعا اللہ پاک نے قبول فرمائی من وقت یاد آرہا ہے اتحسین دے اندر جلسہ سی مولانا نعم الرحمن صاحب شہو پری مولانا محمد حسین صاحب شہو پری رحمت اللہ علیہ دے پوتے تشریف لے آئے اور آفظ محمد علیہ صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ اور بغیانے دی جماعت نے منوی آنڈر فرمایا کہ تسی بھی آؤ میں ہمیں تقریب کی تھی چوزی عبداللطیف صاحب بھی تشریف لے آئے کوٹ رادہ کشن والے تو دعا اللہ نے کروائی پھر اللہ نے دعا کروائی بھی اللہ پاک نے قبول بھی فرمائی کہ یا اللہ عظیم الشان کار بڑھا دے یا اللہ عظیم الشان نیسرے تو مسجد تعمیر کروا دے اور یا اللہ مسجد دی تعمیر واسطے اپنے غیبی خزانیاں دیچوں انتظام بھی فرما دے الحمدللہ وہ ساری ایرش والے نے اپنی رحمت نہ قبول فرما لیا پھر اللہ کریم نے ہور ایک غالق کروائی کہ یا اللہ جنہوں مسجد مکمل ہو جائے تے منو توفیق دے آج ہیں میں جمعہ میں یہ تھے مسجد مکمل ہو انتو بعد میں جمعہ میں پڑھا ہوں گا پھر کنڈیوں نے میر بانی فرمائی کہ مسجد مکمل ہو گئی ہے سانوی زندہ رکھے آسو اور پھر سانو حاضر بھی کر لیا آسو اپنے کردے اندر اور جمعہ پڑھاندیوی توفیق اتاب فرما دیتی ہے مالک کے کائنات نے کدہ فضل اور کدہ کرم فرمایا ہے کہ آج پندرہ مارچے جمعہ دا دینے اور تُسی جمعہ پڑھ رہے ہو اور حضرت مولانا میں جمعہ پڑھا رہا ہوں ماشا کدہ اللہ دا احسان اے میرے مالک دیاں ساریاں تقسیمہ اور حسد احسانات اور حسد کرم نے سانوی سے سلسلے دے اندر اللہ حکم اللہ حاکمین دا جس قدر بھی شکریہ ادا کیتا جائے اوہ تھوڑا ہے اور نبی مکرم رسول موظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامی تے جتنا بھی درودِ پاک پڑھا جائے اتنا ہی تھوڑا ہے اللہ اسم صلی اللہ ساڑے واسطے نجات دا ذریعہ بڑھا ہے میں ایک گل درودِ پاک دے حوالے نالوی تو آڑے سامنے کرنا چاہنا میں اگلے در ایک اللہ دے بھلی نو ملیا مولانا احسان علاق شہباز صاحب قلعہ دیدار سن مرکز دے اندر اندینے اور بہت بڑے عالم اور بڑے عالم باعمل اللہ دے دوست اللہ دے پیارے انہوں نے ایک من واقعہ سنایا فرمانے لگے مولانا صاحب جینا تسی نبی علیہ السلام دی ذات پاک دے درودِ پاک پڑھ دے ہونا اور لوگانو کہیں دے ہو کہ درودِ پاک پڑھو مولانا صاحب میں تو ہنو مبارک دینا کہ اے عمل تو ہنو اللہ پاک نے توفیق جیڑی دیتی یہ بڑا بڑا ربدا احسان ہے اور نالو نہ ایک واقعہ سنایا بہت بڑا ایک عالم محدث اور بہت بڑا ایک دین دا خادم جنہیں ساری عمر دین سنایا دین پچایا دین سمجھایا نالے سنایا نالے پڑیا نالے پڑایا نالے اگے پچایا نالے اس تے عمل کمایا اتنا ہو اللہ دا دوست خواب دے اندر جسی آرہ تو ہی کسے بندر ہوتے ہیں تے انہیں پچھے آ اللہ کریم نے تو اڈینڑ کی سلوک کیتا ہے اے جنہیں ہوتھا دے اتنا پریشانی دے اثار نظر آرہے نے خواب دے اندر میں دیکھے ایک کی معاملہ ہے تو انہیں ایک عالف فرمائی میرے اللہ نے بڑی عزت دیتی ہے بڑا فضل کیتا ہے بڑا کرم کیتا ہے بڑا عسان کیتا ہے بڑیاں رحمتہ کیتی یعنی بڑیاں اللہ نے کرم نوازیاں فرمائیاں نے لیکنہ جنہاں ہوتھا دے اتنا پریشانی دے اثار نظر آرہے نے یہ میرے کوئے ایک سستی ہو جاندی سی کہ میں درود پاک پڑھنے چاہ سستی کر جاندہ ساں تے درود پاک دی سستی میرے مالک نے منو معاف نہیں کی تھی میرے عزیزو اور بھائیو میری درخواستے بار بار عرض اور اپیل راجی راجی کے درود پاک پڑھنے کرو اور زوق شوق نال درود پاک پڑھنے کرو محبت اور پیار نال درود پاک پڑھنے کرو اور خوش ہو کے تے ریجہ نال تے چامہ نال خوش ہو کے محبت دے نال اور نبی اللہ السلام دے عدب اور احترام دے اندر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت دے نال سرشار ہو کے بے شمار درود پاک پڑھنے کرو ایدہ سلہ ایدہ عجر ایسدہ سواب اور ایسدہ نیکیاں تو انہوں او دو پتہ لگے گا جب تُسی رحمان دے سامنے پیش ہو جاؤ پھر تُسی دے لو درود پاک دے بارے سب کو بڑی بات جیڑی ہے نو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے سامنے میرا نام لیا گیا اور او درود پاک پڑھنا پول گیا ایک ہے جان بجھ کے نام پڑھنا ایک ہے جان کے سستی کر جانا ایک ہے لا پروائی کر جانا اور ایک ہے پول جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے سامنے میرا تذکرہ کیتا گیا اور او میرے تو درود پاک پڑھنا پول گیا او ایسے ترینے جمیں جنہ در رستہ ہی پول گیا میرے دوستو ایک بندہ پول جائے تو درود پاک نہ پڑھے تو انجے کے جنہ در رستہ ہی پول گیا تو جیڑا جان بجھ کے نہ پڑھے وہ آپی پہر اندازہ کر لے بار بار میری درخواست اور میری اپیل ایک تھے اپنے مالک دا ذکر راج راج کے کریا کرو سونے رابطہ راج راج کے تذکرہ کریا کرو پیار محبت اللہ دا نام لیا کرو اللہ کریم دا احترام اللہ کریم دا عزت اللہ کریم دا عدب بہت محبت اور پیار نل کریا کرو اور نبی مقرم علیہ السلام دی ساتھ گرامی تھے محبت پیار نل راج راج کے درود پاک پڑھا کرو میں اس جگہ تھے تو اٹھے گے گزارش کرانگا ساڑے دل اگر رب نال لگ جانگ ساڑیا محبتہ رب نال اگر پیار جانگ ساڑا تعلق رب رحمان نال جھڑ جائے تو اس تو بڑی اور سعادت کیا ہو سکتی پھر دیکھو نبی علیہ السلام دا دل مبارک ساری کائنات ساری دنیا سارے جہان سارے جگہ دے نالوں سوڑا دل نبی علیہ السلام دا ساری کائنات نلو آلہ دل نبی علیہ السلام دا ساری دنیا نلو نرالہ دل پاک پیغمبر علیہ السلام دی ساتھ باگ دا اور سارے جہان دے نالوں سچاتے سچاتے اچاتے سوناتے پیارا دل ساری کائنات علیہ السلام دی ساتھ گرامی دا احمد محتبا دا دل محمد مصطفیٰ دا دل صلی اللہ علیہ وآلہ اور آپ اٹھا اٹھا دل پیارا ہوندے باوجود پتہ کی فرما رہے ہیں دعا دے لفظ سن لو پاک پیغمبر علیہ السلام دی ساتھ باگ نے دعا فرمائی ایک اندہ ہے میں دعا کروں تسی دعا کرو کاری صاحب دعا کرن حافظ صاحب دعا کرن مولانا صاحب دعا کرن دادی جان دادا جان نا نہیں جان نا نا جان میرے دوستوں آپ ہی ذرا اس بات دیں غور کرو توجہو فرماؤ جتے جنت دے نوجوانہ دے سردار حسنو حسین رضی اللہ تعالی عنہ ماد نانا جان دعا کرن کسی دعا ہوئے گی او جی منو میرے ابو جی دی دعا ہے منو جی میری امی جی دی دعا ہے منو جناب تایا جان دی دعا منو جناب میری خالہ دی دعا ہے منو جناب میری امشیرہ دی دعا ہے کوئی کہن دا ہے منو جناب میری بیوی دی دعا ہے کوئی کہن دا ہے منو اللہ دے ولی دی حافظ محمد یا ایسا عزیز میر محمدی رحمت اللہ لے دی دعائے میں صدق جوان جیڑی دل دی گلت وانے سنان لگاں اے دعا تے خود نبی مکرم علیہ السلام نے اپنی ذات واسطے کی تی ہے جیڑی دعا توانوں میں بگیانے دے اندر مسجد دے اندر دھسن لگاں خود نبی کریم علیہ السلام نے رب رحمان کلوں اپنے واسطے دعا کی تی کیسی دعا ہوئے گی جیڑی محمد الرسول اللہ آنکھو صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تی پاک پیغمبر علیہ السلام نے دعا لمبی ہے لیکن میں پہلا لفظ صرف اس دعا تہ سنڈ لگا پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات باگ نے دعا فرمائی اللہم مجال فی قلبی نورا نبی مکرم رسول معظم علیہ السلام دی ذات باگ نے ارشاد فرمایا اللہم مجال اللہم مجال فی قلبی نورا یا اللہ میرے دل نور نور کر دے اللہ میرے دل نور روشن کر دے اللہ میرے دل نور منور کر دے میرے اللہ میرے دل دے اندر چانننی چاننن کر دے میرے اللہ میرا دل جڑا نور نور کر دے جبکہ ساری دنیا نڑ سونا دیل اللہ کریم نے بڑھایا دیکھو نا ساری دنیا رحمان نے بڑھائی اور اللہ پاک نے جو تو قرآن پاک نازل کرنا تھی نا اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام نے تورات عطا فرمائی عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل عطا فرمائی دعود علیہ السلام زبور عطا فرمائی ساری دنیا ساری کائنات سارا جگ سارا جہان رحمان نے میرے دوستوں بڑھائی پر جو قرآن پاک نازل کرن دیواری آئی اللہ کریم نے نبی کریم علیہ السلام دے دل پاک دا انتخاب فرمایا الا قلب کا الا قلب کا سونے اصحان تو اٹھے دل دے اپنے کلام نو نازل کیتا ہے میرے دوستوں میں دل دے بارے چاند باتا ہوں تو اٹھے گوش بذار کرنی ہے اور قرآن کریم دے اندر اللہ سبحانہ وتعالی دی ساتھ پاک نے ارشاد فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَسِكْرَا قرآن میں تیرے تو شد کے جاؤں رب رحمان نے فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَسِكْرَا لِمَلْكَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ اَلْكَ السَّمَا مالکِ کائنات نے فرمایا جیدے کان قرآن والہ ہون جیدہ دیل قرآن والہ ہوئے تِعَانًا سُنْنَا فرمایا جدو تو اٹھے کان میرے وال تو اٹھا دیل میرے وال بندیا جدو تیرے کان میرے وال تیرا دیل میرے وال تے میں رب تیرے وال فرمایا پھر میں اللہ تیرے وال قرآن میرا تیاننا سون کان تیرے قرآن وال ساڑھے کلام والہ ہون تیرا تیان ساڑھے کلام والہ ہوئے تیرے کان ساڑھے قرآن والہ ہون رب زلجلال فرما دے فرمایا میں پھر کی کرنگا میں رحمان اِن قرآن تِن فیدہ دے گا کان می تیرے قرآن وال دل بھی تیرا قرآن وال رحمان تیرے وال سبحان فیدہ ہوئے اتنا فیدہ ہوئے گا رحمت ہی رحمت ہونگیاں فضل ہی فضل ہو جائے گا مالک دا کرم ہی کرم ہو جائے گا ہن ذرا گال سننا دل دا ماملا مالک دے دائے دلانو بنان والا ہے مالک دلان اتے قبضہ رحمان دائے دلان اتے قبضہ خالق دائے دلان دے اتے قبضہ رب زلجلال دائے حتیٰ کہ اگلی گل بھی سن لو سارے دلان دے نالو اللہ دل آمینہ دے لال دائے علیہ السلام اس سونے دل دے اتے بھی قبضہ رب زلجلال دائے نبی کریم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں ایک دعا ہو اور سن لو پاک پیغمبر علیہ السلام دے دعا یا اللہ یا اللہ میں اپنیاں بیویاں مجھے انصاف کرنا ہوا یا اللہ میں اپنیاں بیویاں دے اندر عدل کرنا انصاف کرنا ہوا میرے مالک تمہیں انصاف دا آرڈر عطا فرمایا حکم دیتا ہے میرے اللہ میں تعمیل کرنا ہوا حکم کرنا تو آڈے حکم دی تعمیل کرنا تو آڈے آڈر دی تعمیل کرنا ہوا پھر میرے اللہ میرے دل دے اندر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا دا پیار سے آدھائے اللہ جی یہ پیار تو سہی پایا ہے میرے دل تے میرا اختیار نہیں اے دے بارے میں سوال نہ کرے آج نبی کریم علیہ السلام دا دل پاک پیغمبر علیہ السلام دا دل مبارک اتنا صاف اتنا پاک اتنا عالی اور اتنا نرالی ارے تھے میں تو انہوں قرآن پاک دی آیت سناوا تو اڑا ایمان تازہ ہو دے اللہ سبحانہ وتعالی فرما دے رہے یوم لا ينفع مالم ولا بنون الا منعت اللہ بقلب سلیم وغذل فتل جنت للمتقیم اللہ کریم فرما دے رہے ہیں جس دن مال کم نہیں آئے گا اولاد کم نہیں آئے گی مال کم نہیں آئے گا اولاد کم نہیں آئے گی اللہ منعت اللہ بقلب سلیم جنہ سعی دل لے کے ساڑھے کو لا جائے گا جنہ سعی دل لے کے ساڑھے کو لا جائے گا کامیابت کامران ہو جائے گا جیسا ترجمہ پتا ہے کی بندہ ہے جیسا ترجمہ بندہ ہے جن نے ساڑھا دیتا ہویا دل ساڑھے نہ لالیا ساڑھے ساڑھا بنایا ہویا دل ساڑھے نڑھ بنائی ساڑھا دیتا ہویا دل تے ساڑھے نڑھ ہی لائی ساڑھا دیتا ہویا دل تے ساڑھے نڑھ لا کے توڑ نبھائی صبح اللہ منعت اللہ بقلب سلیم فرما جڑا سعی دل لے کے ساڑھے کو لا گیا وہ کامیاب ہو گیا اگے سننا وغزلِ فتیل جنت للمتقین دوسان بگیانے والیاں مسجد بڑھائی کلین بچھائے بڑا سونا رنگ روگن کروایا پکھے لا دیتے ٹیلان لا دیتیاں فرش لا دیتا رنگ روگن ہو گیا منار بن گیا محراب بن گیا لیرہ بیرہ ہو گئی مسجد سج گئی مسجد بن بھی گئی سج بھی گئی روشن بھی ہو گئی منور بھی ہو گئی بڑی بھاب گئی مسجد چمک دمک رذر آ رہی ہے اللہ کریم فرما دے رہے او میرے یہاں کرانچ آنوالے ہو او میرے یہاں کرانچ بین آنوالے ہو میرے کرانو آباد کرنوالے ہو میرے یہاں میرے یہاں کرانو چمک دمک بنانوالے ہو جدو میرے کول آوگے نا تے اینہ کرانو ودیہ کرتو انو اتا کرانوالا اینہ کرانا لو ودیہ کارتو انو اتا کرانگا اینہ کرانا لو ودیہ کارتو انو اتا کرانگا جھیڑے میں تو ہڑے جنت دے اندر تیار کرانگا ودیہ کارتو انو اتا فرماوانگا میری خاتر مسجدہ بنانوالے ہو میری خاتر مسجدہ مجہانوالے ہو میری خاتر مسجدہ تعمیر کرنوالے ہو میرے نال بنانوالے ہو میرے نال محبتہ پانوالیو بھر نال یاری لانوالیو تے یاری لا کے پھر مرن تک توڑنی بانوالیو یاری دیلوں دیلوں یاری دیلوں دیلوں رب نال جوڑ بندیا بوا پرور دیگار دانا چھوڑ بندیا او دے دارو تے توں کدھی آیا ہی نہیں پیار پرور دیگار نال پایا ہی نہیں بخش دیتے انہیں ڈاکوٹ چھوڑ بندیا بوا پرور دیگار دانا چھوڑ بندیا پیدا کی تیرہ بنے ساری کائنات سب نال والا سونے مدنی دی زات ساڑے پیر جیہاں بدر منیر جیہاں ساڑے پیر جیہاں بدر منیر جیہاں ساڑے پیر جیہاں نئیوں کوئی ہور بندیا بوا پرور دیگار دانا چھوڑ بندیا غور نال سون لے میرے اعلان نوں سینے نال لال ہے حدیث تے قرآن نوں تینوں آخدہ منزور کمزور بندیا بوا پرور دیگار دانا چھوڑ بندیا اس مالک نال میرے دوستو پیار پا لیے اس مالک دی نال ساڑی محبت ہو جائے اس مالک دی نال ساڑا پیار پہ جائے دوستو دوجو فرمان آزارا میں صدق جاوان پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان پاک یاد ہے نبی مکرم رسول موظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہاں فجر دی نماز آکے پڑے مسجد اندر پھر چلا جاندہ پڑھ کے دیل مسجد والے ہاتھ نڑکا مکردائے دیل مسجد والے صبح ہاتھ نڑکا مزدوری کردائے پہا کاروبار کردائے پہا میند کردائے پہا مگر ہم دل جیڑا ہے مسجد والے قدوں سور دی ازان ہوئے مسجد اندر جاوان آکے سور پڑھ دائے پھر کاروبار بج مسروف ہو جاندہ ہے دیل مسجد والے قدوں اثر دی ازان ہوئے مسجد بچ جاوان اثر ہم دیئے آکے نماز پڑھ دائے پھر چلا جاندہ ہے کاروبار کردائے دیل مسجد والے قدوں مغرب دی ازان ہوئے مسجد بچ جاوان مغرب آکے پڑھ دائے پھر چلا جاندہ ہے پھر شادی ازان دا انتظار کردائے دیل مسجد والے میری سرکار علیہ السلام دی سعاد پاک نے فرمایا جیدہ دیل مسجد نال لگ جائے او دے ایمان دی گوائی دیو کے اے بندہ مومن صبح اور دوسری بات یہ ہے قیامت میں جدوں اللہ دے سائے تو سیوا اللہ دے سائے تو سیوا کوئی سایا نہیں ہوئے گا ادھے تو مراد اللہ کریم دے ارش دے سائے تو سیوا اور کوئی سایا جدوں نہیں ہوئے گا دے مسجد نال دل لانوالے نو مسجد نال پیار پانوالے نو مسجد نال محبت کرنوالے نو اللہ کریم اپنے ارشدہ سایا نصیب فرمائے گا دل جدوں لگ جائے نا مالک نال سعودی عرب دی ایک لڑکی دا واقعہ علماء اکرام نے بیان کیتا ہے اللہ جانتا ہے کیا وہ لوگ نے جنہوں قرآن پاک نال حدیث پاک نال رابرحمن نال نبی سلطان علیہ السلام نالے نا پیار یہ تے جوان لڑکی سی نا جیدی شادی ہوئی اُتھے تے بچیاں دا اے عالم کہ آپ بیتیا ایک واقعہ آپ بیتا واقعہ تو انہوں میں سنا ہوا چھوٹا دیا بچہ اسی اہد والے پاسے گئے تیسی جناب رمضان دا مہینہ اللہ اکبر اسی روضہ کھولن تو تھوڑی دیر پہلے واپس آ رہے ہیں مسجد نبی وال مدینہ پاک نبی علیہ السلام دا شہر مبارک اللہ توانو سارے انو ہر مین شریفین دی زیارت کروائے اللہ واپس آ رہے ہیں چھوٹا دیا بچہ تو مدہ کی کہہ رہے ہیں ہمارے گھر میں اوہ اربیج کوئے نال دا بنا زندہ ہمارے پاس ہمارے گھر میں افطاری کریں اللہ کے لیے ہمارے گھر میں روضہ افطار کریں ہمیں عجر ملے گا آپ ہمارے مہمان ہیں رمضان بھی مہمان ہے آپ بھی ہمارے مہمان بن جائیں رمضان بھی مہمان ہے آپ بھی ہمارے مہمان بن جائیں اور ہمارے گھر میں روضہ افطار کریں تاکہ ہمارے گھر میں خیر و برکت ہو جائیں ساڑھے کار روضہ کھول لو راب واسطے اسیو دنالک اللہ کرلا تے وہ سی جیڑا نالت سی جیڑا عربی جاندہ سی میں کہا یارے انہوں کہے ہیں انہوں کہے ہیں کہ تے انہوں پاکستان لیا چلیے وہ تھے چور وہ تھے منجی وہ تھے کنک وہ تھے کپا وہ تھے کماد وہ تھے شٹالہ ہیں جی وہ تھے پہاڑ وہ تھے نیران وہ تھے باغ کنوں آن دے خجور آن دے فلان فلان او چیز آ چیز وہ ساری انگلہ انہوں دستہ رہا عربی چیز کہ مولوی ہے جی کہہ رہے ہیں وہ ساری انگلہ سون کے نا زیادہ تو زیادہ بچے دی عمر آٹھ سال یا نو سال ہوئے کہیں دے ان کو کہو کہ ان کے پاس نبی علیہ السلام ہے اس طرح اشارہ کر اللہ حبیب علیہ السلام میں روضہ پاک اشارہ کر کے کہیں دے انہوں پچھو کیا یہ ہستی وہاں ہے کوئی ہونا بچے آرہے عالم میں انہوں بچے آرہے اے عالم میں کہ جنہوں نبی علیہ السلام نہ لینے محبت ہے انہوں چھوٹے چھوٹے بچے آرہے محبت اور پیار دا اے عالم میں کہ اینیہ گلہ سنن توباد وہ بچہ کہیں دا ہے یہ قدردان ہے ہمارے امائن ہم ان کا احترام کرتے ہیں لیکن ان کو یہ کہو جو شخصیت جو ہستی جو نبیوں کے سردار ہمارے پاس ہیں کیا وہ پاکستان میں ہیں میرے دوستو اس عورت اور لڑکی شادی دا ٹیم آیا ہار سنگار جناب سیلیا نے کی تا تیاری کی تھی کرو الویدہ ہون لگی الویدائی دا ٹیم آیا کرو الویدہ ہون لگی ادھروں کرو الویدہ ہون لگی ادھروں ازان دا ٹیم ہو گیا بلکہ ادھان شروع ہو گئی اللہ اکبر اللہ اکبر کہن لگی میں پہلا نماز پڑھا گی پہلا میں نماز پڑھا گی پھر میں اپنے کرو الویدہ ہوں کے اپنے اصلی کارے سے جاواں گی میں نماز پڑھا گی سیلیاں کہن لگی سیلیاں کہن لگی انہیں درخواست کر دیا بڑے وقت نال تیاری کی تھی کر جا کے نماز پڑھ لیں کر جا کے نماز پڑھ لیں ہن بوزو نہ کریں اکھائیں چوانسو آگے تیل فاظ کی بول دیئے تُسا میری تیاری میرے خامد واسطے کی تھی پر میں نو اپنے خامد نالوں خالق سے عادہ پیار آئے میں نو میرے خامد نالوں منو میرے خامد نالوں میرا خالق زیادہ پیار ہے جنہیں منو بھی پیدا کیتا ہے میرے خامد نو بھی پیدا کی پہلے میں اس دا حکم مننا گی مالک دا اڈر مننا گی ایسانو لوگ جنہ نے من کے بخایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلَيْنْسَئِلَّا لَيْا بُدُونُ الْفَوَایَا سَنْ لَالَ خَرِيدْنِنُو اُسْدَا تُسِي بِیکْو اللہ نَا لَو بِیکْو خدا دل کتنا ساف سی اور دل کتنا پاک سی تیان دے نال سننا انہیں وضو کی تا وضو کر کے کھلو گی نماز پر نوازتے نماز ادا کر نوازتے کھڑی ہو گئی ہے جس وقت رکو گئی سبحانہ ربی العظیم سبحانہ ربی العظیم سبحانہ ربی العظیم سمِ اللہ لِمَنْ حَمِدَا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ حَمْدًا کَسِیرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِي سجدے چلی گئی سجدے دے اندر روح پرواز کر گئی رحمان نے اپنے کول بلا لے کیا موت ہے کیا مالک نال تعلق ہے کیا مالک نال محبت ہے کیا رحمان نال پیار ہے وہ دیکھ لو ہر وقت دعا کر دے رہا کرو قدی عملاتیں ماننا کرنا علم تے ماننا کرنا حسن جمال جوانی تے ماننا کرنا دولت تے ماننا کرنا مربے کار خانے فیکٹریان اقتدار چوتر سرداری تے ماننا کرنا بلکہ یہ کیا کرو مولانا سعید الفت صاحب رحمت اللہ علیہ فیصلہ بادوارے بڑی پیاری ایک گال کر گئے بڑی پیاری گال فرمانے نہیں مولا بڑا غفور الرحیم ہے تو مولا بڑا غفور الرحیم ہے تو رحم کر دے آزرانہ اکنائے سستیاں کمیاں بڑیاں اسی کر دے پر تو رحمت دی نظری تک نائے اسی گناہ کر دے سارے تھک جان دے تو بخش دا مول نہ تھک نائے امت امت سونے دی سمجھ کے کریں الفت ورنا جو چاہے کر سکنا امت سونے دی سمجھ کے کریں الفت سونے نبی علیہ السلام دی امت سمجھ کے مالکہ معاف کر دے وگرنا جو چاہے تو کر سکنا تیرے کے کس ادا کی زور چاہے میرے دوستو ایک عورت دا واقعہ لکھیا ہے میں پڑے آتو میں بڑا حیران ہویا ایک بندہ شام دے لاکھے جو آیا آکے عمرہ کیتا مکہ تل مکرمہ عمرہ کرن تو بار مدینہ تل منورہ دے اندر آ گیا جو مدینہ تل منورہ مدینہ تل منورہ آیا انہیں شادی کر لئی مدینہ دی ایک عورت دے نال ایدی شادی ہو گئی تے کہن لگا اپنی بیوی نو واپس شام چلی تے بیوی کہن لگی تسی میرے سردت آجو حکم تو آٹے دے میں آگے بول نہیں سکتی اگر مدینہ رہ جائیے تے سونے دا شہر نہ چھاڑ کے جائیے ایتھی رہ جائیے اگر ایتھے رہ جائیے تے تسی درخواست میری مان لوتے تو آٹی بڑی میربانی مگر نہ تو آٹا آڈر جو ہوئے گا کہن لگا میری مجبوری ہے شام چلنا ہے شام چلنا ہے کہن لگی چلو جدوں فجر دی ازان ہووے نا تے رووے کرے مسجد نفی دی ازان یاد آئے تے رووے زور دا ٹیم مسجد نفی دی ازان یاد آئے تے روے اثر دی ازان ہوئے تے نہ لے نماز پڑے تے نہ لے روے مگرد دی نماز پڑے ازان سنے تے نہ لے روے اشادی نماز پڑے ازان سنے تے نہ لے آنسو بہائے مدینہ پاک نو یاد کرے مدینہ مدینہ کرے ہائے مدینے دیاں بہاراں ہائے مدینے دیاں رحمتاں ہائے مدینے دیاں محبتاں مدینے دا پیار مدینے دا سکون بار بار کھوے مدینے دا وکار مدینے دا پیار مدینے دی بہار ایک گل نہ دلوں پلائے اخیر ہویا کی کیسے کیسے لوگ راب نے دنیا تو پیدا کیتے نے تھوڑے دن گزرے مدینہ دی محبت جو فوت ہو کیا مکہ ہے کیا مدینہ ہے بندہ ویکھیں راجدہ ہی نہیں بار بار ویکھیں ہزار وار ویکھیں کروڑ واری ویکھیں عرب خرب واری ویکھیں بندہ راجدہ ہی نہیں جمعہ دے اندر نبی علیہ السلام دی سات پاک نے فرمایا جمعہ دے اندر ایسی کڑی ہوں دیئے جدہی دعا قبول ہوں دیئے میں دعا کرنے لگا اللہ کرے اے ہوئی کڑی ہووے تھے دعا کر دے ہو یا اللہ کسے مسلمان انہی دیر تک موت نہ دیں جب تک مکہ مدینہ ناوے غلوے سارے انوالہ مکہ مدینہ وخار کیا باطا نے میرے دوستو مکہ دی کیا باطا نے مدینہ دی میں جیری بات تو اڑے گوشت گزار کرے ہیں دین جیڑا دین وڑا بندہ ہوئے دین والی عورت ہوئے میرے پاہی زفر صاحب اکارہ تو تشریف لے آئے زفر کے سٹ اینڈ سی ڈی سینٹر میرا پاہی آج دا خطبہ ریکارڈ کر نماز تھے آیا ہے میں رب کلو توفیق منگی یہ مالک کے اپیل اور درخواست اور گزارش کی تھی ہے آج دا پیغام مالکہ عالم اسلام دے اندر پچھا تھے مالکہ آج دے پیغام نو لکھا کروڑا لوگا دی ہدایت دا ذریعہ بنا آنکھوں ملکے آگے بندہ بھی دین انہا ہوئے عورت بھی دین والی ہوئے راؤں قرآن نہ پہئے تو انہوں میں جٹکی بولی جے کہ گال سنا راؤں قرآن نہ پہئے بابیاں انہوں پتہ ہے آج سفید داڑی آڑے بزرگ جائیں انہوں پتہ راؤں قرآن دا کیونکہ ہم آج نئی جنریشن لیڈی ہیں انہوں کو نہیں پتہ راؤں قرآن نہ پہئے بھئے راہ چھاڑ کے اٹھے پاسے نہ جاؤ بیاں شاٹ کاٹے اہم پیڑیاں والا کھجڑ ہو وہ تھی کدھے گاریچ پس جاؤ ہیں جی مسیبت نو پہ جاؤ کدھے کار پساب ہو پھر تکیلہ دے رہو راؤں قرآن نہ پہئے بھائی زفر صاحب گل سننو آلی جی راؤں قرآن نہ پہئے پاہ میں پہنڈا دور ہوئے بے دین عورت نہ شادی نہ کرئے پاہ میں مسلے ہور ہوئے ما پیانو قدی برا نہ کرئے پاہ میں انہوں نہ دا سرا سر کسور ہوئے اور او دے نال قدی یاری نہ لائیے جیدے وی فخر تکبر غرور ہوئے غیرت دا دامن قدی نہ چھڑیے بندہ جنہ میں مجبور ہوئے منظور گل عوضی بندی یے جیدے تے رازی رہا بغفور ہوئے دعا کرو اللہ ساتھ سارے ہاتھ رازی رہا اللہ ساتھ سارے ہاتھ خوش ہو جائے آجڑی میں گلتا ہوں سنانا چاہنا دل دا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلان دی صفائی دلان شرک تو بچان واسطے بداہت تو بچان واسطے اور دلان دے اندر تو ہیدہ نور چمکان واسطے نبی علیہ السلام آئے سنونا قرآن وَاتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَذْكُرُونِ مَتَلَّاِهِ عَلَيْكُمْ اِذْكُنْتُمْ آدَانُ فَعَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ دلانو جوڑیا پاک پیغمبر علیہ السلام نے محنت کی تھی آکے میرے دوستو دل جوڑ گئے نبی علیہ السلام نے آکے حق سنایا قرآن سنایا صحابہ دے دل جوڑ گئے صحابہ دا پیار پہ گیا نبی علیہ السلام دے آن تو پہلا جڑے دشمن سان آپس دے اندر ویری سان آپس دے اندر مخالف سان آپس دے اندر ایک دوسرے نو ویکھنا گوارا نسن کر دے جدو نبی علیہ السلام آئے تے ایک دوجہ نو ویکھن تو بغیر بچ دے نسن آئے آئے نبی علیہ السلام دی ذاتِ گرامی دے اُتے قربان نبی علیہ السلام تو قربان ہو گئے پھر اے ہو جائے پڑھ گئے اے ہو جائے پڑھ گئے دوستو پاک پیغمبر علیہ السلام دا دور اُنا ویکھیا اور انگلی دے اشارے نال میرے دوستو چاندہ معاملہ بھی اُنا ویکھیا اور میں صدقے جا ہوں وہاں حضرتِ بلال ورگیا نے اگر دکھ اُٹھائے نے تے آمینہ دے لال علیہ السلام دی زیارت بھی تے بلال سونے نہیں کیتی یہ نا کیا بات سی میرے دوستو اُنا دیتیاں نہیں جانا میں تو ہنو پہلے رفدِ قرآن دی آیا سُناوا پھر تو ہنو ترجمہ سُناوا یہ فرمایا اللہ کریم نے اِنَّ اللَّهَ شْتَرَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنفُسَهُمْ وَعَمْوَالَهُمْ بِيَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ یُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهُ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدَنُ عَلَيْهِ حَقًّان فِي تَوْرَاتِ وَلْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے یار جانا دیتیاں مال دیتاں سونے تو قربان ہو گئے ترجمہ پھر تو ہنو سناوا ترجمہ صحابہ دیتیاں نے جانا بھگے آنے والے ہو سنے آجی صحابہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے می رتبے کمال دیتے نے آج صدیق صدیق ہو رہی ہے فاروق فاروق ہو رہی ہے عثمان عثمان ہو رہی علی علی ہو رہی رسوان اللہ ہے لہ مجمعین صحابہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے می رتبے کمال دیتے نے کہو سبحان اللہ اب شینوں میں غلو اب شینوں میں غلو ذراوی نہیں ڈولے آ کوڑے آنٹیں لیٹ کے اوہ ہولی نیچے بولے آ کیسے سانوں حوصلے وائی کنے کنے کیسے کیسے کنے سانوں حوصلے بھی لال دیتے نے تائیوں رب نے می رتبے کمال دیتے نے میں صدقے جاں وہاں ایڈے پیارے صحابہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذاتِ قرامی دے صحابہ اس قدر بے مصال اس قدر لا جواب میرے دوستو دل دیگا اللہ ہی ہے میں تو نبی کریم علیہ السلام دا فرمان سنا ہو پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جھے غنی ہوئے جڑا دل دا غنی ہے دولت دے نال مال دے نال مرپیاں دے نال کارخانیاں دے نال سیمو زر دے نال سونے چاندی دے نال بندہ غنی نہیں ہندہ غنی ہوئے جیدہ دل غنی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہور فرمان پاک پیغمبر علیہ السلام دا ایک ہور فرمان پاک آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لائی انظر و الہ سوارکم اللہ تو اڑیاں صورتا والنی وحدا رب تو اڑا مالنی وحدا نہ صورتا وحدا نہ مال وحدا ولا کی انظر الہ قلوبکم واہ مالکم اللہ کریم تو اڑے دلان والویندینے عملان والویندینے اگر تے صورتان اور کوئی بندہ جنت تے جاندہ نا تے ابو لہب قدی جہنم میں چھنا جاندہ ابو لہب قدی جہنم میں چھنا جاندہ بڑا پہدہ ہو یا چیرہ لال سرخ چیرہ مگر انہیں نبی علیہ السلام بھی مخالفت کی تی تے اللہ نے پتہ کی فرمایا تبت یدا ابی لہب وطب ما اغنا انہو مالوہو وما قصب سیسلا نارا زات اللہب ومراتوہو حمالت اللہتاب فی جیدہا حبل مم مصد فی جیدہا حبل مم مصد خال کے کائنات اپنے فرمایا ابو لہب تیرے دو میں ہاتھ ٹوٹ جان تُو مینڈا نبی جیدہا نبی جیدہ مر کر کے ٹکڑے دکھا کوئی نہیں سکدا جہانہ دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا محمد دی عظمت نو پا کوئی نہیں سکدا سارے پڑھ لو سل اللہ ایک واری پھر پڑھو سل اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک نسخہ در سے ہے نسخہ بڑھا اکھا جے انجڑہ کر لے نا وہ دی زندگی بڑی سوکھی ہو جائے مشکل بڑھا جے مشکل بڑھا جے پرجنے گالت حمل کر لے آ مالک راضی ہو جائے گا اے جہانمی بہتر تے اگلا جہانمی بہتر ہو جائے گا اے جہان بھی بہتر ما شردہ میدان بھی بہتر اللہ صاحب کو نسخہ اپنان دی توفیق نسخہ سن لو فرمایا جے نا بندہ اللہ دی خاطر چاری دن نہ ایک دن نہ دو نہ چار نہ پانج نہ ساتھ نہ بھی نہ پنجی نہ تی نہ بتی نہ چھتی نہ سنی تی نہ ٹھتی چاری دن اربائی نہ یوم سبحان چاری دن جے نا بندہ چاری دن رابدی خاطر جیڑا بندہ چاری دن پانج نمازان باج مہات ادا کر دائے تکبیر اولا نال پڑ دائے تکبیر اولا دنال فجر زہر اثر مغربی شاہ چاری دن پانج نمازان تکبیر اولا دنال پڑ دائے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سات پاک نے فرمایا اللہ کریم دو چیزاتوں انہوں بری فرما دین دینے اکتے منافقت تو بری کر دین دینے دوجہ اللہ جہنم تو بری فرما دین دا دنیا پہ دل پاک ہو گیا منافقت تو پاک ہو گیا جہان چھ فیدہ قیامت والے دن گناہ معاف ہو گئے تے معاشر دے میدان چھ فیدہ جنت مل جائے گی اللہ سانو اے عمل کرن دی توفیق دیں ایک گل کو انہوں میں اور عرض کرا حضرت عمر عزی اللہ تعالی ایک دن نہ دل اچھ گل آگئی حضرت عمر عزی اللہ تعالی آنہو دے دل دیں اندر ایک دفعہ گل آگئی گل پتہ کیڑی آئی لوگ منہوں ملن واسطے بڑے آرہے ہیں ایک وفد جاندہ آئے دوسرا آ جاندہ آئے دوسرا جاندہ ہے تیسرا آ جاندہ ہے چوتھا آ جاندہ ہے میری عزت بڑی ہے میرا شان بڑھائے میرا مرتبہ بڑھائے میرا مقام بڑھائے صرف دل چھے گل آگئی کہ میرے اللہ نے میں بڑی عزت دی تھی ہے موڑے اتے مشک پانی دی پارکے رکھی امیر المومنین خلیفہت المسلمین بادشاہ وقت دا بادشاہ میرے دوستوں وقت دا بادشاہ مشک پر ہی پانی دی موڑے دے اتے رکھ لئی موڑے دے ہوتے صد کے ادامہ پانی دی مشک کرا کھلی کوڑوں میں ایک بندہ کھیندہ ہے امیر المومنین منو دے دیو تسی ساڑے بادشاہ ہو تسی امیر المومنین ہو خلیفہت المسلمین ہو میں آپ چکاں گا مشک فرمانے لگے نہیں عمر مشک چکے گا آج عمر دے دل چکالہ آگئی سی کہ عمر نے اپنے عزت بڑی دی تھی ہے میں تے اس گالتی مالک کوڑوں مافی پہا مانگنا میں تے اس گالتی مافی پہا مانگنا تے مشک پانی دی چوک کے موڑے ہیں تے رکھ لئی ہے کہ کسے طرح مالک نو ترس آ جائے تے او گل میں نو ماف کرو اہمیں عمر عمر نہیں ہوں دی پھر مالک کوڑوں عجر لگو مالک کوڑوں ثواب لگو اہمیں عمر عمر نہیں اوری رسی اللہ تعالیٰ نو حجرِ اسود نو وکھیا نو حضرت عمر رسی اللہ تعالیٰ نو حجرِ اسود نو وکھیا کہنے لگے توں ایک پتھر نہ توں نفع دے سکنے نہ توں نقصان دے سکنے میں کدھی تنوں نہ چمدہ میں تنوں تاں پہ چمدہ سلامتنو مصطفیٰ نے چمی آئیں سارے بولو صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ کی ڈے پیارے سلام دے دلانے بارے قرآن نے کہا وَلَاكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْاِمَانِ وَلَاكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْاِمَانِ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوكَ وَالِيْسِيَانِ اُلَاكَهُمُ الرَّاشِدُونَ کہتے اللہ کریم نے فرمایا فَإِنَا آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْ تُمْ بِهِ فَقَدِهْتَ دَوُ کہتے مالکِ کائنات نے فرمایا وَإِذَا كِيلَ لَهُمْ آمِنُوا کَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا اَنُؤْمِنُوا کَمَا آمَنَ السِّفَحَا عَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السِّفَحَا وَلَاكِ اللَّهِ أَعْلَمُونَ کہتے اللہ کریم نے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَذَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَتَّبَعُ النُورَ الَّذِي اُن زِلَمَاهُ اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ترجمہ تو ہنو سنا دیا ترجمہ حسنین دنانے نال جن پکیاں لائیاں نے چھوٹے بچے صبحان اللہ کئی دنے وڈے یا کھو سارے ملکے کہو صبحان گال سنوالی جہ تڑپ جو حسنین دنانے نال جن پکیاں لائیاں نے سان رب دی سان رب دی رب دی سان رب 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 سان رب حسنین دنانے نال جنا پکیاں لائیاں نے سو رب دی جگے اندر اُنا عزتاں پائیاں نے مکہ دی یدائیاں دے ہی سیوچ نہیں آیاں مکہ دی یدائیاں دے ہی سیوچ نہیں آیاں جو دائی حلیمہ نے لوگ عظمت پائیاں نے سونے دی ید الفادی کی صفت بیان کراں سونے دی ید الفادی کی صفت بیان کراں سونے دی ید الفادی کی صفت بیان کراں خود رب سچے لوگو جدیاں قسمہ چاہیاں نے میرے تیرے پیرو مرشد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے یار اتنے پیارے نبی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زاد پاک کو اکان ملا آیا جی میں نے برائی دی اجازت دے دے صحابہ بڑے گرم ہوئے سونےوں کی سوال کر دائی پیا نبی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا 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 میں جواب دے آنگا آپ نے بڑے پیار نال فرمایا تیری امی نال تیری خالہ نال تیری امی شیرہ نال کوئی برائی کرے تم برداشت کریں گا رشتے گنے نبی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتے گنے فلان آر فلان آر فلان آر کہیں دے سونےوں میں برداشت نہیں کرانگا میں گوارا نہیں کرانگا نبی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی دنہ توں برائی کریں گا کسے دی ماں کسے دی مشیرہ کسے دی خالہ فرمایا ایسی گل سمجھائی ایسی سمجھ بیچ گل آئی رون لگ پیا شرم سار ہویا سونےوں دعا کر دیوں نبی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی یا اللہ ایدہ دل پاک کر دے ایدہ گناہ ماف کر دے ایم دینے دیاں گلیاں ویچ اینج نیمی پاکے ٹردا سی ہر بندہ کہیں دا سی ربا میرا پتر بھی اے ہو جیہا بنا دے ایتھو چلے جانے ہیں دوستو زندگی ایسی گزار جائیے جو کچھ لکھے آ جو کچھ لکھے آ ویچ نصیب ساڑے اوہی توں لینہ اوہی میں لینہ تیریاں میریاں آکڑاں کس کارے توں میٹھے پیڑا میں میٹھے پیڑا صدا آیا تے بکڑا مار ترنا نہ کچھ توں لینہ نہ کچھ میں لینہ تیرا میرا مسافرہ کیے تھے نہ تو رہنا نہ میں رہنا اکثر ساڑے شوارا ایک شیر پڑھ دیں دینے کمال یار دل ہلا دین مارا اے تھے بندے آ برادرم عزیزم محترم مقرم حافظ محمد علیہ صاحب دی میند کاوش اللہ قبول کرے اللہ نجات دا ذریعہ بڑھائے و آخر دعوانہ